آج ہم جس واقعے پر بات کریں گے کہ حجرت کے پہلے سال نبی پاک علیہ السلام کے تین جانسار صحابہ کا دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا ان کی وفات ہوئی ان کا وصال مبارک ہوا کہ تین ایسے شاندار صحابہ وفات پہی جو کہ حقیقتاً اسلام کے سچے جانسار بہت بہت مددگار تھے ان میں ایک حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ خوشنصی صحابی جو مدینے کے رہنے والے بھی تھے یہ مدینے کے رہنے والے انساری تھے اور نبی پاک علیہ السلام جب حجرت فرما کر کبا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مقام میں آپ میراک علیہ السلام رہے اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مقام میں رہے اور انہوں نے مہمان نوازیاں کی اور انہی قبیلے والوں کی ہی جگہ پر مسجد کبا بھی تعمیر کی گئے دوسرے تھے حضرت مدینے کے رہنے والے صحابی حضرت برا بن معرور انساری رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت اقبہ ثانیہ یعنی دوسری سال جب حج کرنے کے لیے جب یہ لوگ مدینے سے آئے اور بیعت کی میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تو یہ بھی ان میں داخل تھے اور دیسرے جو صحابی مدینے کے رہنے والے انساری حضرت اسعد بن زرارہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نو یہ بیعت اقبہ اولہ یعنی پہلی بیعت میں بھی شامل تھے دوسری میں بھی یہ شامل تھے اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینے میں اسلام کا شروعات میں ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کو پہنچایا اب یہ تینوں معزز صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشیاں منائیں اور نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ تعانیٰ دینے شروع کر دیئے کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمے کیوں پہنچاتا وغیرہ وغیرہ خدا کی شان دیکھیں کہ ٹھیک اسی زمانے میں کافروں کے دو بڑے بڑے اسی سالی دو بڑے بڑے سردار وہ بھی مر کر مردار ہو گئے ایک آس بن وائل سہمی جو کہ فاتح مصر صحابی رسول حضرت عمر بن آس کا باپ تھا اور دوسرا ولید بن مغیرہ جو کہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کا باپ تھا تو یہ دونوں بھی کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی اسی سال مر کر مردار ہو گئے حالکہ یہ تانے دے رہے تھے تو یہ دیکھیں خدا کی شان اور پھر دیکھیں جو یہ تھے یہودی تھے اب یہ کیا انہوں نے کیا کہا ہوا تھا کہ یہ اب مسلمانوں کے ہاں اس سال کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوا اب یہ یہودیوں کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے مہاجرین پر جادو کر دیا ہے اب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا فلان فلان لیکن کیا ہوا کہ ہجرت اسی پہلے سال ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہجرت کے اسی پہلے سال پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھروں میں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے اور یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے یہ عبداللہ بن زبیر جن کی والدہ حضرت بی بی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی تھی جو کہ صدیق اکبر کی بیٹی جو غار میں میرے آقا علیہ السلام صدیق اکبر تھے تو یہ کھانا وہاں پر پہنچ جاتی تھی تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے نانا حضرت جناب صدیق اکبر اور ان کی خالہ کون خالہ ام المومنین میراکہ علیہ السلام کی زوجہ حضرت امہ آشت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا جن کی خالہ جان تھی تو یہ حضرت اسمہ جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہی نہ اپنے بیٹے کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئیں تو میراکہ علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور خجور چبا کر اب یہ گھٹی دے رہے تھے خود خجور چبائی اور ان کے موں میں ڈالی اس طرح سب سے پہلی گزا جو ان کے پیٹ میں گئی وہ میراکہ علیہ السلام کا لواب دہن یعنی تھوک مبارک تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش سے مسلمانوں کو تو بڑی بہت خوشی ہوئی اس لیے کہ مدینہ کے جو یہودیوں نے تو اس طرح کی بات نہیں کی ہوتی ہم نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ان کیا بچہ پیدا نہیں ہوں گے تو اس پر مسلمانوں نے بہت خوشیہ منائی تو یوں یہ پہلے سال کا سلسلہ عجرت کا پہلا سال کی چند واقعات ہم نے بیان کیے تو انشاءاللہ آئندہ ہم عجرت کے دوسرے سال کے کچھ واقعات بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ